ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بغیر لسنس کے کوئی بھی اسلحہ استعمال نہ کریں اور جب بھی اسلحہ استعمال کریں لسنس کے ساتھ کریں اور سیفٹی کا خاص خیال رکھیں اٹھارہ سال سے کم امار حضرات ایسی چیزوں کا بلکل بھی شوق نہ رکھیں شکریہ اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرین دوستو ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوستو احباب خیر وفیعت سے ہوں گے دوستو آج ہم جس گن کا رویو کریں گے وہ ہے کرال ایز ریکس ڈبلیو سیمی آٹومیٹر شارٹ گن میڈ ان ترکی یہ گن ٹویلو اور ٹوینٹی گیج کے دو کلبر میں دستیاب ہے کرال ایز ریکس ڈبلیو ووڈ اور سنتھٹک دو ورجن میں دستیاب ہے اور یہ گن گیس اپڈیٹ سسٹم کی بیس پر کام کرتی ہے کرال ایز ریکس ڈبلیو کا جو رسیور ہے اسے الومینیم سے بنائے گیا ہے اور اس کے اون پر ہارڈ بلیک کلر کی کوٹنگ کی گئی ہے تاکہ زنگ سے محفوظ رہے اور اس گن کا جو چیمبر سائز ہے وہ ہے تھری انچ کرال ایز ریکس ڈبلیو کی جو بیرل ہے وہ تین مختلف ٹوینٹی سکس انچ ٹوینٹی ایٹ انچ اور ٹھرٹی انچ کے بیرل سائز میں دستیاب ہے اور یہ بیرل ایک خاص قسم کے سٹیل سے بنائی گئی ہے اور اس کے اندر نکل پلیٹڈ کی گئی ہے اور اس کے اون پر بلیک کلر کی کوٹنگ کی گئی ہے کرال ایز ریکس ڈبلیو کی جو فرنٹ سائٹ ہے وہ فیبر آپٹیک فرنٹ سے لگائی گئی ہے تاکہ ٹارگٹ کو جلدی اور آسانی کے ساتھ ہٹ کیا جا سکے اس کا جو بریچ بولٹ ہے وہ سٹیل سے بنائی گیا ہے اور اس کے اون پر ہارڈ انونائز کوٹنگ کی گئی ہے تاکہ زنگ اور فرکشن سے محفوظ رہے اگر ہم اس گن کے ویٹ کی بارے میں بات کریں تو ٹوینٹی ایٹ انچ بیرل کے ساتھ جو اس کا ویٹ ہے وہ ہے تھری پوائنٹ ٹو کیجی اور ٹوینٹی ایٹ انچ بیرل کے ساتھ اس کی جو ٹوٹا لینٹ ہے وہ ہے فورٹی ایٹ انچ اور اس گن میں جو وڈ استعمال کی گئی ہے وہ ہے ترکش والنٹ کرال ایز ریکس ڈبلیو ایک ملٹی لانگ چوکس گن ہے اس کے ساتھ تھری انٹرنال چوکس ہوتی ہیں جو کہ ٹارگٹ رینج کو بڑھنے کیلئے استعمال کی جاتی ہیں اس گن کی گریب پولوکنگ سسٹم بہت تیزہ بردست قسم کا ہے کرال ایز ریکس ڈبلیو کا جو ریکوائل پیڈ ہے وہ بہت ہی نرم اور اچھی قسم گرہ پڑھ کر بنائے گیا ہے اور کافیات تک ریکوائل کو ابزارب کر لیتا ہے کرال ایز ریکس ڈبلیو کی اگر پرائیس کے برے میں بات کریں تو اس کی جو پرائیس ہے پاکستان میں آج کل وہ ہے فیفٹی فائف تھاؤزنڈ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے دوستوں کو یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی جو دوست ہمارے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بل لیکن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ